السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور میری تینوں کیٹس بھی ماشاء اللہ سے بلکل ٹھیک ہیں اور میری طرف سے اور میری کیٹس کی طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کو بہت بہت زیادہ نیا سال مبارک ہو اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس نیو سال کے اندر دھیر ساری خوشیاں لے کے آئے سب کو کامیابی عطا فرمائے آمین آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں شام کے ٹائم سے نا شام کا ٹائم ہو رہا ہے یہ تو شام سے اب لے کے آپ کو نیکس ڈے تک کی جو بھی میری روٹین ہے جو کچھ بھی ہوگا پورے دن میں وہ سب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست ویلوگ ہونے والا ہے آپ لوگ لازمی دیکھئے گا پورا ویلوگ بہت زیادہ آپ لوگ انجوائے کریں گے اور بہت زیادہ مزا آئے گا یہ دیکھیں جی یہ فرس ٹائم نا ہمارے گھر پہ ایسا انڈہ آیا ہے جس کے اوپر یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے پتہ نہیں بلر ہو رہا ہے یہ نا اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو فرس ٹائم ہی ایسے انڈے زیادہ تر نا ایسے انڈے سٹورز وغیرہ سے ملتے ہیں تو یہ جو نا ہم لوگ تو زیادہ دودھ کی دکان سے میرا بھائی دیکھے آتا ہے تو یہ فرس ٹائم اس طرح کا انڈہ آیا ہے تو کتنا بطب کیوٹ سا لگ رہا ہے تو ابھی میں نے یہ اپن ہی انڈے اس بھر اسی طرح کے نا پرینٹ والے آئے ہیں تو ابھی کیٹس کے لیے بوائل کیا میں نے ان کو بھی یہ سارا چھیل کے دیتیوں ابھی تو تھوڑا گرم گرم ہے ابھی جی میں نے یہ ایلو ویرا کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ میں ابھی اپنی اسکین کے اوپر نا یہ ایلو ویرا کی جیل لگانے لگی ہوں تو یہ کافی زیادہ اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اسکین کے لیے بلکل اورگینک ہوتا ہے کوئی اس میں کیمیکل نہیں ہوتے اور بلکل نیچرل ہے اور یہ کافی ٹائم سے نا میں استعمال کر رہی ہوں یہ جیل لگاتی ہوں اسکین پہ تو اس سے کوئی بھی ریاکشن بھی نہیں ہوتا اور کافی اچھی نا گلو کرنے لگ جاتی ہے اسکین اور جو جیسے اب سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ نا خوشک موسم ہوتا ہے کراچی میں تو کافی زیادہ خوشکی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اسکین کافی پھٹنے لگ جاتی ہے تو یہ ایلو ویرا کا جیل ہے اس کے ساتھ اسکین کافی اچھی سوفٹ بھی ہو جاتی ہے اور بہت اچھی گلو ہونے لگ جاتی ہے نا اور خاص طور پر نا جو پاؤں ہوتے ہیں پاؤں کافی زیادہ پھٹنے لگ جاتے ہیں سردیوں میں تو اس کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے آپ پاؤں پہ بھی لگا سکتے ہیں تو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ سکن کے لیے تو بس جی اور یہ آپ لوگ نا جیسے پورے مہینے میں تین چار دفع بھی لگا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا اگر پورے ویک میں ایک دفع بھی اس کو ایلو ویرا کا جیل استعمال کر لیں گے تو پورے ویک میں جو بھی آپ کی سکن کے اوپر میل وغیرہ ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے وہ ساری اچھے سے صاف ہو جائے گی بہت ہی زبردست کلینزر ہوتا ہے یہ نا سکن کے لیے سونیا کہاں پہ چڑھ کے بیٹھی بھی ہو یہ دیکھے دی یہاں اوپر سوچ کے اندر ہم نے چارجر پہلے لگائے ہوئے ہوتے تھے نا موبائل چارج کرنے کے لیے تو اب ماشاءاللہ سونیا بڑی ہوتی جا رہی ہے تو نا اب یہ کافی اچھلنے لگ گئی ہے یہاں بیٹ سے نا اوپر چڑھ جاتی ہے ادھر نا تو اسی لیے اب یہاں سے چارجر ہٹا دی ہیں کیونکہ یہ نا تار خراب کرتی ہے چارجر کی یہ اوپر میں آپ کو دکھاتی ہے یہ فلیگ رکھا ہے نا تو اس فلیگ کے ساتھ نا کافی زیادہ کھیلتی ہے اچھل کونٹ کرتی رہتی ہے شونے گندی بچے اب جو ہے نا بڑی ہوتی جا رہی ہے تو زیادہ بڑی بڑی چھلانگیں مارتی ہے اور بہت زیادہ نا تاروں کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے کہاں جا رہی ہو تاریں بچا کے رکھنی پڑتی ہے گندی بچے بیرے پر بھاگ رہی ہے میرے پچھے پچھے بھاگ رہی ہے میرے پچھے پچھے پتہ یہ کیوں بھاگ رہی ہے دیکھیں میں ڈوبٹے کے اوپر یہ دوریاں لگی ہوں یہ نا یہ اس کے ساتھ کھیل رہی ہے ادھر یلو 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 اور یہ میڈم دیکھیں جی ایک ہاتھ آگے کر کے بیٹھی ہوں گا ہے ابھی صفائی ہوئی ہے گھر کی کرسیاں جو میں نے بیٹھ کے اوپر رکھی ہوئی تھی تو یہ ان کے کرسیوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ ہوئی تھی مائلو اب کہاں چھپ کے بیٹھنا ہے کیسے مزے سے میڈم ہاتھ آگے کر کے بیٹھی ہوں یہ میڈم 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 اور سونیا کو دیکھتی رہتی ہے کہ اچھل رہی ہے اچھل رہی ہے پھر جب زیادہ تنگ کرتی ہے نا سونیا پھر اس کی پٹائی کرتی ہے گندی بچی لیکن شکر اللہ کا ناخون نہیں نکال دی بس ویسی اس کو ڈراتی ہے بس کرو ٹک کے بیٹھ جاؤ ہے نا ٹک کے بیٹھ جاؤ گنج بچی یہ کیسے اپنے ہاتھ کو یہ کر رہی ہے اچھل نہیں تھے نہیں چھڑوں تنگ کر رہی ہوں نا مزے کو پیچھے کر کے بیٹھ گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ بلو کے اوپر کیسے چڑھ کے بیٹھ گئی ہے اس کی سوائیاں کر رہی ہو سونیا یہ کیا کر رہی ہو تم بلو کے اوپر چڑھ کے چونوں توبہ بلو تمہیں ٹکنے نہیں دیتی بیچارہ بلو اوپر چڑھ چڑھ کے بیٹھتا ہے سونیا سے بچنے کے لیے کہیں پہ بھی سکون نہیں لینے دیتی وہ دیکھو ذرا کٹیاں کر رہی ہے بلو نہیں نہیں چھوٹی ہے نا اس کو غصے سے نہیں مارنا آرام سے آرام سے یہ دیکھیں جی بلو کے دم کیسے غصے میں ہل رہی ہے اوے بلو بس غصہ نہیں کرنا میڈم اوپر بیٹھ گئی ہے چڑھ کے یہ اکثر ایسی کرتی ہے نا بلو جب بھی سٹول پہ آکے بیٹھتا ہے نا تو یہ جو ہے اس کو اتار دیتی ہے اس کے اوپر چڑھ چڑھ کے شرارتی بچی بہت زیادہ اس کی شرارتیں نہ بڑھتی جا رہی ہیں بلو کیا ہوا بلو یہ نا امی کے پیچھے پیچھے پڑھ جی بل بل کیا ہوا کیا بات ہے کہاں جانے ماں کے ساتھ کہاں جانے یہ فیلٹر بھی چل رہے کہاں ہوئے ہاں ہاں جی کہاں جانے جی چلے چلے کہاں لے کے جانے چلو چلو کہاں جانے چلو 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 چلے یہ دیکھا یہ دیکھا باہری گیٹ پہ کچن کچن میں نہیں جانا کھانا نہیں چاہیے ہاں چلو 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 ابھی بس آیا باہر یہ دیکھا بس دیکھا بس یہ دیکھا باہر ہے تمہارا یہاں سے انجوائیمنٹ کرو جالی کا دروازہ لگا ہوئے ہاں اس میں نے کھانا کیا بھی انتاتی کھانا کیا چلو 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 بلو یہ دیکھیں امی نے بلو کو اٹھا لیا کتنا پیارا اور کندے پر ایسے مزے سے بیٹھ جاتا ہے بلو اتنا پیار کر رہا ہے اور یہ پتہ آپ سمجھ رہا ہے کہ امی اس کو اٹھا کے باہر لے کے جائیں گی ہاں امی پہلے بھی جو ہے نا اس کو لے کے گئی تھی تو اسی لئے نا وہ چھت کے اوپر نا لے جاتی ہوتی ہیں بولیاں گلنے میرے شون نا ابھی ابھی جی آلو میں نے یوز کی ہیں تو یہ آلو کے جو چھلکے ہیں ان کو اچھے سے دھو کے تو ان کو میں ابھی پانی میں ڈال کے رکھوں گی یہ پہلے اس میں انڈے کے بھی چھلکے میں نے رکھے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے ان کو یہ جو ہے نا یہ میں آپ کو پیس دکھاتی ہوں اتنا بڑا بڑا پیس اس کو اس کے اندر ڈال دیں گی یہ سارے ابھی میں کٹ کر کے اس میں ڈالتی ہوں تو یہ جو آلو کی جو بنتی ہے نا وہ لیکویڈ فرٹیلائزر تو یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے پلانٹس کے لئے کیونکہ پہلے بھی میں نے پچھلی بار جب ٹماٹر کے پودے میں ڈالا تھا تو اس کے بعد سے چھوٹے چھوٹے کافی زیادہ ٹماٹر اس میں گروہ کرنے لگ گئے ہیں تو ابھی بھی بس یہ میں اس کے اندر ڈال کے تو تین چار دن تک رکھ دوں گی تو اچھے سے جب یہ چھلکے سڑ جائیں گے نا تو پھر اس کو اندر ڈال دوں گی پودے کے اندر جو ہے میں نے یہ باکس اس کو بھر دیا پانی کے ساتھ تو یہ جو ہے میں اب دو ہفتے کے بعد پھر دوبارہ سے یہ ڈال لوں گی کیونکہ دو ہفتے گزرنے کے بعد دوبارہ ڈالوں گی تاکہ اور اچھا سا پلانٹ میں گروہ ہو جائے شام کے ٹائم پہ آج آ گئے ہیں مہمان تو ابھی یہ لوگ جو ہے نا اببو سوپ لے کے آئے تھے ابھی مغرب کے بعد کا ٹائم ہے تو بس اب یہ سوپ پینے لگے ہیں سارے ملکے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے نا تو سردیوں میں گرمہ گرم سوپ پینے کا بہت ہی زیادہ نا مزہ آتا ہے تو بس اب سارے ملکے پھٹا پھٹ سوپ پینے کیونکہ پھر کھانا جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ کھائیں گے یہ جی ابھی ہمارے گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں نا تو یہ جو ہے نا ان کا جو بیٹا ہے نا میری کزن کا وہ اپنے گھر سے نا یہ بال لے کے آیا ہے وہ جو کیچین کے اوپر بال سی لگی ہوتی ہے نا یہ وہی والی بال ہے نرم نرم سی تو یہ اس کے ساتھ سونیاں بھی بہت زبردست کھیل رہی تھی ابھی میں اس کو بلا رہی ہوں مگر ابھی وہ آ نہیں رہی تو یہ میں نے مائلو کو دیا ابھی مائلو کھیل لو یہ دیکھو وہ گیا وہ گیا یہ دیکھیں جی سونیاں بھی آ گئی ہے پتہ نہیں اب یہ مائلو کے ہوتے ہوئے کھیلتی ہے کہ نہیں یہ دیکھ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے ہاتھ کے ساتھ نا یوں اس کو ہلاتی ہے ہاں چلو کھیلو سونیاں دیکھا ہی میں اس کو پھینکا کھلاو یہ ادھر ادھر پھینکو یہ دیکھو واہ جی واہ یہ دیکھیں جی ہاتھ کے ساتھ کیسے مزے سے نا لگی ہوئی ہے کھیلنے کتنی کیوٹ لگتی ہے اور یہ کھانا بھی کھائے پہلے پتہ یہ کھیل رہی تھی اس ٹائم پہ میں کچن میں مصروف تھی نا تو ویڈیو نہیں بنائی یہ ابھی پھر شروع ہوگئے شروع ہوگئے کھلو 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 چندہ کھلو لاؤ ادھر پھر اندر لے اندر اندر لاؤ اندر آجو اندر نیچے نہیں کر دینا یہ پزا تھوڑی سی بڑی بول ہے تو یہ زیادہ نیچے نہیں جاتی ہے تو باہر باہر ہی رہتی اچھے یہ اوپر بیڈ پہ کروں اس کو لاؤ اوپر بیڈ پہ رکھو اوپ باہر جی اے دیکھو بیڈ کی پر کتنی کی اٹھا رہی ہے مزید کھلو 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 یہاں نیچے نیچے گر جائے گی چلو کوئی نہیں اب کھل لے کھلو کھلو اب یہ بھی بیٹی دیکھ رہی ہے جی رات کے کھانی کی تیاری ہو رہی ہے اور رات کے کھانے میں کیا بن رہا ہے یہ آپ لوگوں کو آگے جا کے ویڈیو میں پتا چلے گا یہ کیا ہے شیرہ یہ جی گھڑ والا شیرہ ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے یہاں پر اب امی تڑکا لگانے لگے دیسی گھی ڈال دیا اب اس میں تڑکا لگے گا اب یہ ہو رہی ہے کھانے کی تیاری یہ دیکھیں جی سبا زلائچ امی نے کوٹ کے رکھ دیا یہ ابھی ڈال رہے ہیں اس میں تو باقی اب آپ لوگوں کو فائنل پھر کھانے میں بتائیں گے کیا بن رہا ہے یہ ماشاءاللہ سے جی یہ دیکھیں آپ گھڑ والے چاول کی فائنل لک اتنے خوبصورت سجا کے امی نے بنائے ہیں کھانا جو ہے وہ ٹیبل پہ لگ چکا ہے تو کھانے میں ہے سیکھ کباب ہیں اور ساتھ میں ہے گھڑ والے چاول اور ساتھ میں دہیں ہے بلکل سادہ والا نا دہیں تو بس جی اب کھانا وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں اور جو چاول ہیں نا ان کے اوپر جو گھڑ والے میٹھے چاول ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ دہیں جو ہے نا بہت زبردست لگتا ہے دہیں جو ہے نا وہ بہت اچھا اس کا کمبینیشن ہوتا ہے اور میں نے نا فرس ٹائم یہ میٹھے چاول اور ساتھ میں کباب ڈال کے تو کھایا ہے فرس ٹائم میں نے میٹھا اور نمکینہ مکس کر کے کھایا تو بہت مزے کا لگا گا ابھی جی ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے اگلے دن کا تو یہاں پر امی بنا رہی ہیں آلو والے پراتھے تو کافی ٹائم کے بعد نا امی آلو والے پراتھے بنا رہی ہیں ساتھ ساتھ ناشتہ ہو رہے ہیں یہاں پر جو ہے بھائی اور باقی جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ناشتہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں نا وہ دیسی گھی کی چوری بھی بنائی ہے وہ بھی سب کھا رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں ناشتے میں گرمہ گرم پراتھے چل رہے ہیں تو اوکے فرنڈز آج کا ویلوگ میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اور میری طرف سے لاسٹ میں دوبارہ سے سب کو بہت بہت نئے سال کی مبارک ہو تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویلوگ میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو لوگ نیو ہیں مطلب میرے چینل پر جو نیو آتے ہیں وہ پلیس کائنڈی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ